بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں آپ تمام احباب کو ایک بہت ہی اہم وظیفہ بترانے جا رہا ہوں اور خاص طور پر جو حفاظ کرام ہے ان کے لیے یہ نہایت ہی اہم ہے چونکہ یہ وظیفہ ہے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے جو شخص انشاءاللہ اس وظیفے کو کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کریم نہیں بھولے گا اور یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے میں نے کسی کتاب میں یہ اب سے بارہ سال پہلے پڑھا تھا کتاب کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں رہا کس کتاب میں میں نے پڑھا تھا باقی اس وظیفے کو میں بارہ سال سے کر رہا ہوں اور بارہ سال سے اس وظیفے کا احتمام کرنے کی وجہ سے اس کا اثر اور اس کا فائدہ مجھے محسوس بھی ہوا ہے اس لئے میں نے دل نے چاہا کہ یہ اس وظیفے کو حفاظ کرام کو خاص طور پر بتلایا جائے تاکہ وہ بھی جو لوگ رمضان کے موقع پر پریشان لیتے ہیں اور کچھ مہینے اگر قرآن نہ پڑھے تو وہ بھول جاتے ہیں اور پھر رمضان میں ان کو بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے قرآن سنانے کے لئے اور قرآن کو یاد رکھنے کے لئے یہ وظیفہ انشاءاللہ کر لیں کبھی بھی قرآن نہیں بھولیں گے اور اپنا آزمودہ تجربہ میں آپ تمام احباب کو بتلا دوں کہ بیسے تو میں مستقل پڑھتا ہوں ایک پارہ فجر کے بعد میں روزانہ پڑھتا ہوں میرا معمول ہے کبھی اس کے بعد میں پھر دو پاروں کا بھی دور نکالتا ہوں لیکن بہت سے مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسے دورے کے سال میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب دورے کا سال تھا اور مولیت کا آخری سال تھا تو اسباق اس وقت میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا جو نساب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فجر کے بعد بھی بہت سے مرتبہ گھنٹے ہوتے ہیں تو اس کی مشغولی کی بنا پر بہت زیادہ کتابیں ہونے کی وجہ سے اسباق بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ کو دورے کے سال میں قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں مل پایا میں صرف فجر کے بعد کیاشن شریف پڑھ لیا کرتا تھا اور دورے کے سال میں پورے سال ہی تقریباً میں قرآن کریم نہیں پڑھ پایا جس کی بنا پر لیکن جو وظیفہ تھا یہ وظیفہ میں رات میں مستقل کرتا ہوں جو میرا عمل تھا جو معمول تھا وہ میں مستقل کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کہ پورے سال قرآن کریم نہیں پڑھا اس سال میں نے دورے کا جو سال تھا اور رمضان سے دس دن پہلے ہماری چھپتی ہوئی تھی مدرسے سے اس سال میں نے اپنا رمضان میں قرآن کریم آٹھ دن کا سنایا تھا آٹھ دن کا قرآن کریم سنایا اور مجھ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ قرآن کے اوپر میرے کچھ اثر پڑ گیا ہو کہ تھوڑی یاد داشت کے اندر کمی آگئی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا اور مجھے امید ہے کہ ایسا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے اس وظیفہ کی برکت سے وظیفہ آپ سن لیجئے وظیفہ یہ ہے ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا کتاب کا نام یاد نہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص رات میں سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں وظیفہ کیا ہے کہ آیت القرصی سے جو تیسرے پارے کے اندر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی سے آگے رکو تک اولئیک اصحاب الناری ہم فیہا خالدون رکو تک پڑھنا ہے اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ونصرنا عر القوم القافدین نیچے پورا رکو یہ سورہ بقرہ کا آخری یہ پڑھنا ہے تو جو شخص روزانہ سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سوئے گا آیت القرصی سے آگے رکو تک اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکو جو شخص روزانہ سونے سے پہلے پڑھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بھی قرآن کریم نہیں بھولے گا قرآن کریم اس کو ہمیشہ یاد رہے گا کبھی نہیں بھولے گا ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ انسان صرف اس کے اوپر اعتبار کر کے نہ بیٹ جائے کہ اب ہم کو صرف یہ وظیفہ کرنا ہے اب قرآن بلکل پڑھنا ہی نہیں ہے تو یہ صرف غلط ہے ہم کو قرآن پڑھنا بھی ہے ہاں کبھی مجبوری میں آ کر کے کبھی اگر ایک دو مہینہ کسی مجبوری کی بنا پر اگر نہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ بلکل ہمارے قرآن پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں بارہ سال سے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں کبھی بھی رمضان کے اندر بلکل وہ پارا یاد ہو جاتا ہے تو یہ وظیفہ تمام حفاظ کرام کریں اور عام انسان بھی کر سکتا ہے جو قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے قرآن کریم کبھی نہیں بھولے گا یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے والا انشاءاللہ کبھی قرآن کریم نہیں بھولے گا فقط واللہ عالم